ہیلو فرنڈز آج کی ویڈیو تارو روٹس کے بارے میں ہے تو اس کو ہم نے اپنے گارڈن میں گروہ کیا ہے اور یہ ریزلٹ آپ دوستوں کے سامنے ہیں پلانٹنگ سے لے کے ہارویسٹنگ تک سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے پورا پروسس اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے سب سے پہلے آپ کو اس طرح کچھ تارو روٹس چاہیے عربی جس میں آلڈی گروہ سٹارٹ ہوا ہو تو بہت اچھا جس طرح یہ ہو رہا ہے تو اس میں آلڈی سپراؤٹنگ سٹارٹ ہو گئے ہیں تو یہ بہت جلدی اس میں سے پلانٹ نکل آئے گا اس کو ہم اس طرح لگائیں گے سیدھا تو اس سے جلدی پلانٹ نکل آئے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ بہت جلدی اس سے پلانٹ بن جائیں گے اس طرح سیدھے لگائیں اس میں سے ابھی بہت جلد پلانٹ نکل آئے گا اس میں آلڈی سپراؤٹ سٹارٹ ہو گیا ہے کیونکہ ابھی موسم ہے تو مارچ ہے تو اس میں ابھی پلانٹ نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے ہم نے اس پورٹ میں پہلے سے مٹی اور کاتھ ڈالا ہوا ہے کمپوسٹ آرگینک کمپوسٹ جتنی بھی ویجیٹیبلز ہیں ان کے لیے آرگینک کمپوسٹ بہت ضروری ہوتا ہے گروت کے لیے اور پیداوار کے لیے تو ہم اس کو اس طرح لگاتے ہیں اور بس ابھی توڑی بارش ہوئی تو یہ مٹی زیادہ نم ہے ویٹ ہے اس کے لیے ویسے ایسی مٹی درکار ہوتی ہے تو ہم اس کو اس پورٹ میں جلدے جلدے لگاتے ہیں اور یہ ہم نے لگا دی پھر کچھ دن بعد اس کی پروگرس چیک کریں گے اب اس کو تقریباً دو وفتے ہو گئے تو اس میں ابھی پلانٹ نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ دوسرا والا ہے اور جو ترڑون ہے وہ بھی ادھر سے کہی جلدی نکل آئے گا تو یہ گروہ کرنا بہت سمپل ہے اور بہت آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے آج کی تاریہ ہے بیس اپریل تو اس کو تقریباً بیس بائیس دن ہو گئے ہیں اور اس میں ابھی پلانٹ لیوز بننا سٹارٹ ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ دوسرا اور یہ ترڑون یہ توڑا ہم نے بہت ڈیپ لگایا تھا تو اس کو توڑا ٹائم لگ گیا نکلنے میں تو پھر اس کی پروگریس کچھ دن بعد چیک کریں گے ابھی کچھ دن بعد آج تیس اپریل ہے اس کو ہم نے اٹھاویس مارچ کو لگایا تھا تو اس کو تقریباً ایک مہینہ ہو گیا ہے اور یہ ابھی پلانٹ بن گیا ہے پورا کا پورا پودا سے بن گیا ہے اس کی لیوز بہت ہی اچھے ہیں تو ابھی آج تاریخ ہے گیارہ مائی تو اس کی پروگریس چک کرنی تھی کچھ دن پہلے بہت تیس بارش ہوئی تھی اور زیادہ بارش ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے اس کی جو لیوز تھے یہ خراب ہو گئے اس کو توڑا ڈیمیج کر دیا لیکن پلانٹ صحیح ہے اس میں چلو نئی لیوز گروہ ہو جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ کچھ دن بعد دوبارہ ہم پروگریس آپ دوست کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو اس میں ابھی نئی لیوز آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ وہی پرانے والا تھا اور اس میں ابھی نئی گروہ ہو گئی ہے یہ ابھی اس کی نئی گروہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نئی لیوز ہے یہ بلکل صحیح اس میں گروہ ہو گیا ہے تو دوستو کچھ دن بعد آج پچیس جولائی ہے اور آپ دوستو کے ساتھ اس کی پروگریس شیئر کرنی تھی بہت گرمی ہے تو تھوڑا خوشک ہو گیا اس کو ایسی اس کی جو مٹی ہے اس کو نم رکھنا ہے زیادہ خوشک نہیں ہوا نہیں دینا کیونکہ یہ جو ہے اس کو نمی درکار ہوتی ہے اس کی جو روٹس ہے اس کو گروہ کیلئے یہ پورٹ میں ہے تو پورٹ میں یہ پورٹ بہت چھوٹا ہے تو اس لیے اس کا پروگریس اتنا چاہ جائے نہیں آج گیارہ آگست ہے اور آپ پروگریس دیکھ سکتے ہو وہ تین پلانٹ بہت بڑے ہو گئے ہیں اور ساتھ میں چھوٹے چھوٹے اور بھی سائٹ سے نکل آئے ہیں تو پورٹ بھر گیا ہے آپ اس کی جو لیوز ہیں اس کو بھی استعمال میں لاسکتے ہو اس کی لیوز سے ساگ ہوئے جا سکتا ہے اور اس کی جو سٹم ہے اس کو بھی بوائل کر کے کئے جا سکتا ہے ابھی اس کی جو لیوز ہے یہ ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو یہ اس کے انڈکیشن ہے کہ ہارویسٹنگ کا ٹائم نزدیک ہے تو اس کو ہم جلد ہارویسٹ کر لیں گے کچھ اور دن ویٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو ہارویسٹ کریں گے یہ اس کے انڈکیشن ہوتی ہے جس طرح یہ لیوز ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ ہارویسٹنگ کے قریب ہوتے ہیں میں تھوڑا دکھا دیتا ہوں اس میں آئے بھی چھوٹے چھوٹے بن گئے ہیں یہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ دوسرا والا ہے یہ اس میں ابھی تو کچھ دن انگزار کرتے ہیں اور پھر اس کو ہارویسٹ کریں گے تو یہ اس کی انڈکیشن ہے کہ اس کی ہارویسٹنگ کا ٹائم ہے تو اس کو تقریباً ٹو ہنڈرڈ ڈیز لگتے ہیں اس کو ہم نے سپرنگ میں لگایا تھا اور ابھی اکتوبر ہے تو اس کو ہارویسٹ کرتے ہیں نکالتے ہیں اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ یہ ابھی اس میں آگئے ہیں تو چلی اس کو نکالتے ہیں اس میں آگئے ہیں اس میں آبی اس میں آجئے ہیں موسیقی اس کو ابھی الگ کرتے ہیں دوستو یہ ہم نے تین سمال پیچز لگائی تھے اور ابھی اس کی آپ ہرویسٹنگ کے بعد دیکھ سکتے ہو کہ کتنا زیادہ اس میں سے ہم نے ترو روٹس نکال لی ہیں بہت زیادہ ہے پورا پلیٹ بھر گیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ دوستو کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تینکس فور ووچنگ